اگر آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں تو کائنلی شیئر بھی کر دیا کریں کومنٹ بھی کر دیا کریں اور بیلہ ایکاؤن کا بٹن دبا دیا کریں جب بھی آپ سبسکرائب کریں تاکہ میری مزید حوصلہ فضائد ہو سکے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے بی اے کے اوپر بھی الحمدللہ کافی زیادہ لیکسیس کر لی ہیں آج ہم فرسٹیر کی جو انگلیش ہے بک ون بک ون کی فرسٹیر انگلیش کا پہلا جو چپٹر ہے شارٹ سٹوری ہے جو پہلی بٹن 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 بائی ریچرڈ میتھیسن امریکن رائٹر ہیں ان کی یہ بٹن بٹن جو سٹوری ہے شارٹ سٹوری ہے امریکن لینگویج میں لکھی گئی ہے یہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے سٹورنٹس میں آپ کو اس کا تھیم بتاؤں گا کہ اس کا تھیم کیا ہے اور اس سے بھی پہلے آپ کو ایک سمری بتاؤں گا توٹل جو سٹوری کی سمری ہے وہ کیا ہے بٹن بٹن بیسیکلی تین کریکٹرز ہیں اس کے تین کریکٹرز کی سٹوری ہے نورما اور آرثر لیویس اور اس کے بعد مسٹر سٹیورڈ نورما کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے اس سٹوری کے اندر بٹن بٹن کے اندر نورما جو ہے وہ سینٹرل فگر بھی ہے اس سٹوری کی اور ایس وی آل نوڈ ایٹ کے وومن آر آلویس یو نو کیوریس اور ان کو جاننے کی بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے ان کی اور آل دو وی کن سیڈ ایٹ دی آر گریڈی سو اس سٹوری میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کو مسٹر سٹیورڈ جو ہے وہ ایک انشورنس پالیسی ہوتی ہے اس کا جو ایک ایجنٹ ہے اور وہ اپنی انشورنس پالیسی بیچنے کے لیے کسی کا خیال نہیں کرتا دن رات لوگوں کو تنگ کرتا ہے اسی طرح وہ جو ہماری نورما ہے اس کے گھر میں سب سے پہلے ایک جب سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک کیوب کلر کا جو پیکج ہوتا ہے وہ اس کو بھیجتا ہے اس کے اوپر ایک چٹل لگا آگا بھیج دیتا ہے کہ مسٹر سٹیورڈ will call on you at 8pm کہ آپ کو آٹھ بجے call کریں گے اور یہ آپ کی گھر آئیں گے تو اس کے اوپر صرف ان کا نام اور address پرنٹ کیا ہوتا ہے شام کو جب آٹھ بجتے ہیں تو یہ میں سٹوری کا آپ کو سٹارٹ بتا رہا ہوں جہاں سے سٹوری سٹارٹ ہوئی ہے جب شام کو آٹھ بجتے ہیں تو گھنٹی بجتی ہے نورما کے اپارٹمنٹ کی اپارٹمنٹ سٹورنٹس فرسٹیہ کے سٹورنٹس ہیں ان کے لیے میں بتا دوں اپارٹمنٹ ہم بولتے ہیں فلیٹ کو تو اپارٹمنٹ کی جب بیل ہوتی ہے تو نورما جو ہوتی ہے اس وقت کچن میں ہوتی ہے اور کٹلس جو ہے وہ فرائی کر رہی ہوتی ہے بروائلر میں یا بروائلر فرائی کر رہی ہوتی ہے واتیور جو بھی وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو وہ کچن سے آواز دیتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں دیکھتی ہوں سوری اس کا جو ہزبنڈ ہوتا ہے آرثر لیویس وہ لیونگ روم میں بیٹھا سٹڈی کر رہا ہوتا ہے اپنی سٹڈی میں تو وہ بہت جو ہے وہ سرپرائز ہوتا ہے کہ میری وائف کو کیا ہوا ہے وہ کچن سے سپیشل دیکھنے گئی ہے تو جب اوپن کرتی ہے دروازہ تو جو مسٹر سٹیورڈ ہوتا ہے وہ وہاں پہ ہاتھ باندے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسے بولتا ہے کہ میں مسٹر سٹیورڈ ہوں اور یہاں سے بتاتی ہے کہ میں نورما ہوں تو اتنی دیر میں جو مسٹر لیویس ہوتا ہے آرثر لیویس وہ باہر آ جاتا ہے کہ کیا بات چل رہی ہے میری بیوی کے ساتھ کون بات کر رہا ہے تو یہ اس کو لیونگ روم میں لے جاتا ہے لیونگ روم میں جا کے جب یہ بیٹھتے ہیں تو وہ اس کو انشورنس پالسی کے بارے میں بتاتا ہے تو مسٹر آرثر لیویس جو ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے اس پالسی کو کیونکہ ان کو جو پالسی ملنی ہوتی ہے وہ پچیس ہزار ڈالر کے ہوتی ہے وہ with double indemnity 50,000 ڈالر کے ہو کے ملنی ہوتی ہے تو اس کے رییکشن میں یہ بھی بتا رہتا ہے انہیں ساتھ ہی کہ کوئی بھی بندہ جو ہے اس کا جو ہے نا وہ قتل ہو سکتا ہے یا وہ مر سکتا ہے تو جو نورما ہوتی ہے بیسیکلی یہ جو لوگ ہیں یہ میڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہوتا اپارٹمنٹ اپنا نہیں ہوتا رینٹ پہ ہوتا ہے انہوں نے ہائر کیا ہوتا ہے کوئی اچھا فرنیچر نہیں اس کے اندر ہوتا نہ ان کے پاس گاڑی ہوتی ہے working employees ہیں یہ تو یہ obviously ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر زندگی گزار سکیں تو نورما especially جو ہوتی ہے وہ لالچ میں آ جاتی ہے اس چیز کو مسٹر سٹیورڈ جو ہوتا ہے وہ بہت اچھی طرح بھامپ لیتا ہے کہ جو میرے چنگل میں فس گیا ہے نورما میں اس کو جس طرح ہوں گا وہ اسی طرح کرے گی تو تھوڑی تھی بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا جو انٹریسٹ ہے وہ شو کرنا شروع ہو جاتی ہے جو مسٹر آرثر لیویس ہوتا ہے وہ کارڈ کو جو وہ دے کے گیا ہوتا ہے کہ مجھے کال کیجئے گا وہ پھاڑ کے وہیں پہ ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے یہاں پہ سٹوئنٹ سے ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو رائٹر ہے ریچرد میتھیسن وہ یہ بھی تو لکھ سکتا تھا کہ اس نے کارڈ پہنک کے کئی باہر پھنک دیا یا اس کو ویسٹی کر دیا چونکہ اس نے ایک سٹوری جو ہے وہ ڈراغ کرنی تھی اور سٹوری وہ ڈراغ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو جو نورما ہوتی ہے وہ سارے کارڈ کے جو ہوتے ہیں ٹکڑے ہوتے ہیں پیسیز ہوتے ہیں ان کو ڈالتی ہے اپنے پرس کے اندر اور اپنے آفیس چرے جاتی ہے وہاں پہ وہ اس کو جا کے بائی نکالتی ہے سوچ کے اس کو جو ہے جو پیسیز ہوتے ہیں ان کو ایجز ٹوگیدر کرتی ہے کٹھے جوڑ کے انہیں جو ہے وہ سکوچ ٹیپ لگاتی ہے اس کے بعد وہ کال کرتی ہے پچی ریسٹرینڈ ہر سرف روکتی ہے اس دن میں شی ہنگ اپ انگرلی وہ گسے سے فون رکھنے کوشش کرتی ہے کہ جی میں اس سے بات کروں گی اس دن میں سٹیورٹ کو پتہ جاتا ہے کہ یہ آفیسی انٹرسٹیڈ ہے تو مجھے کال کی ہے نا تو جو آرثر ہوتا ہے وہ آفیسی اس کو نگیٹ کرنا چاہتا ہے بٹ نورما جو ہوتی ہے وہ اس کو لالز دیتی ہے کہ ففٹی سازن ڈالر آرثر ففٹی سازن ڈالر ہم ففٹی سازن ڈالر کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ففٹی سازن ڈالر کا ہم نائسر اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں اچھا جو ہے وہ گھر لے سکتے ہیں اور ہم نے جو پلان کیا تھا ایک بیچ پہ گھر لینا ہم وہ لے سکتے ہیں ہم گاڑی لے سکتے ہیں ہم پچازہ ڈالر میں بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں بٹ آرثر is a good person and he is practically man تو وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سیکلاجیکل ریسرچ کے لیے ایسا کر رہے ہوں ہمیں جانچنا چاہتے ہوں تو تم اس میں انٹرسٹ مت لو تو وہ اس کو بہت منع کرتا ہے بٹ یہ منع نہیں ہوتی at the end ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو بیل ہوتی ہے وہ اس کے آفیس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے تو جو گلاس ٹوم کے اندر بٹن ہوتا ہے جو بٹن بٹن سٹوری ہے بٹن بٹن جو سٹوری ہے اسی کے کارڈنگ جو بٹن ہوتا ہے اس کے گلاس ٹوم کے اندر وہ اس بٹن کو at the end جو ہے گلاس کو اکھاڑ دیتی ہے اکھاڑ کے وہ بٹن دبا دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کہیں پہ کچھ ہو گیا ہے تو اب وہ بالکل نارمل بیہیو کرنے لگ جاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا یہ تو ابھی تھوڑی در بعد اس کو ایک کال رسول ہوتی ہے کال پہ اس کو سبوے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا ہزبنٹ جو تھا وہ ریلویس سٹیشن سے گزرا تھا کسی کا دھکا لگا اسے اور وہ جو ہے وہ ٹرین کے آگے آگیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ مر گیا یہی پہ وہ لڑک she was stumbling stumble ہو رہی ہوتی ہے اور she was faint and dizzy چکرانے لگ جاتا ہے تو وہیں پہ وہ جو اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی پچیس ہزار ڈالر کی جو آرثر کی insurance policy تھی وہ تم ملنی تھی اس کو جب آرثر کی موت فاقی ہو جاتی اور وہ پچاس ہزار ڈالر ملنی تھی یہاں پہ جو ہے وہ story کا اقتتام ہو جاتا ہے اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا تو student story کا جو theme ہے according to me اور according to other you know critics as well وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو main basic theme ہے وہ curiosity اور greed ہے ہمیں جو ہے وہ لالچ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طرح کا اور تجسس بیسیکلی انسان کے اندر بائی نیچر آ جاتا ہے اس لیے جو ہے نا ہر کوئی انسان جو ہے وہ تجسس پسند ہے تو وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ بھی اس نے دیکھ لیا اور ناظرین آج کس ویڈیو کے اندر میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو papers perspective کے حوالے سے کچھ paragraph ہیں وہ بھی ہم translate کریں گے کہ کون سے paragraph آ سکتے ہیں پیپر میں اور کس طرح جب جو students ہیں وہ اس کو کس طرح کریں گے تو یہاں پہ students میں کچھ translation کے ایک دو پیرے پڑھوں گا button button جو story ہے one اس میں سے جس students سب سے پہلے تو بلکل start میں جو بلکل paragraph ہے first page کے بلکل start پہ students جو second paragraph ہے inside the curtain was a push button unit fasten to a small wooden box یہاں سے کارٹن کے اندر ایک جو button لگا ہوتا ہے جو جڑا ہوتا ہے fasten ہوتا ہے جڑا ہوا جڑا ہوتا ہے to a small wooden box اس کے اندر ایک لکڑی کا چھوٹا سا box ہوتا ہے اس کے ساتھ glass room covered the button جو glass ہوتا ہے اس نے button کو cover کیا ہوتا ہے ایک شیشے کا جو glass ہوتا ہے اس کے اوپر چکا دیں کسی چیز کے اوپر اندر جو ہے button اس کے اوپر لگا گئے تو norma tried to lift it off norma جو ہے وہ اس کو کھاڑنے کی کوشش کرتی ہے but it was locked in place لیکن ایک خاص جگہ سے جڑا ہوتا ہے she turned the unit over وہ اس کو الٹ کر کے دیکھتی ہے and saw folded piece of paper scotch tape to the bottom of the box and she saw folded piece of paper اور وہ دیکھتی ہے کہ ایک fold کی اور پیپر جو ہے scotch tape کے ساتھ اس کی back side پہ اس کی تیہ کے نیچے bottom ہوتا تیہ اس کے نیچے جڑا ہوتا تو وہ اس طرح اتار دیتی ہے کہ اس کے پر کیا لکھا ہے she pulled it off وہ اس کو کھینج لیتی ہے mrs. steward will call on you at 8pm mrs. steward آپ کو 8 بجے call کریں گے students ایک تو first of all یہ paragraph ہے جو میں نے underline کیا ہے paper perspective کے حوالے سے بہت زیادہ important ہے اس کے بعد students next جو پیرا ہے جی وہ دیکھتے ہیں جی students یہاں سے تھوڑے سی یہ page نمبر 3 پہ ہے یہاں پہ نیچے paragraph آئے گا normal most hung up but restrained herself normal جو ہے وہ phone رکھنے لگتی ہے لیکن اپنے آپ کو restrained رکھتی ہے اس طرح کر کے وہ اپنی آواز جو ہے وہ clear کرتی ہے this is missus levis کہ یہ missus levis ہے she said وہ کہتی ہے yes missus levis جی missus levis miss steward sounded missus steward کی آواز جو بڑی خوبصورت ہوتی ہے بڑی clear کر کے آواز بولتا ہے that's natural یہ فتردی ہے missus steward کہتا ہے not that i believe a word of what you told us مجھے کسی ایک بھی لفظ پر یقین نہیں جو تم نے کہا oh it's quite authentic یہ تو فتردی بات ہے norma swallowed when you said someone in the world would die what did you mean norma کہتی ہے جب تم کہتے ہو کہ دنیا میں مر جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے اس کے بعد سٹورنٹ سم next جو important ہے page number 4 پہ ایک چھوٹا سا paragraph ہے بلکل start پہ وہ پڑھیں گے the package was نورمس سائٹ اسے دیکھتی ہے as she left elevator جس طرح ہی وہ lift کو چھوڑتی elevator ہوتا lift well of all the nerve پورے nerve کے ساتھ she thought یعنی پورے عصاب کے ساتھ پورا ذہن لگا کے پورا باڈی کا زور لگا کے سوچتی ہے she thought وہ سوچتی ہے she went inside سائٹ کہ وہ اندر گئی and started dinner اور dinner start کر دیتی ہے later 30 درواز she went into the front hall میں آ جاتی ہے opening the door دروازہ کھولتے وے she picked up the package and carried it into the kitchen اور kitchen میں لے جاتی ہے leaving it on the table اور table پر رکھ دیتی ہے یہ بہت important سپیٹ پیراگراف اس پیراگراف یہ جو کلائمیکس سین ہے ابراپلی اچانک یکا یک شی بگین تو سمیش اٹ آن دا سنگ ایج وہ اس کو زور زور سے مارنا شروع کر دیتی ہے پاؤنڈ اٹ ہارڈ زور زور سے اس کو سپلیٹ کے اوپر جو لکڑی ہوتی ہے زور دا سائیڈ سپارٹ کٹنگ ہر فنگر سو اس نے گور نہیں کیا کہ اس کے اپنی جو فنگر ہیں وہ کٹ ہو رہی ہیں there were no transistor in the box اس کے اندر box کے اندر کوئی transistor نہیں تھا جس محسوس ہوتا ہے کہ اس کا theme consider کرنا چاہیے میری پیاری لیڈی میری پیاری پیاری میری آپ اپنے ہزبن کو جانتی ہیں یہاں سے اس بات سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم میں سے کوئی بہت ساری بیعتیں جو اپنے دل میں رکھتا ہے دماغ میں رکھتا کسی کو بتانا نہیں چاہتا اور ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتے اور آپ کے دل میں باتیں رہ گئی ہیں تو اس کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ آرثر لیویس نے بہت ساری چیزیں سے چھپائی زندگی میں اور یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمیں سٹوری کے ریٹر ریچرڈ میتھی سن اس نے دیا آج کی اس ویڈیو کو میں یہاں پہ اختتام کرتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنل کمنٹ بھی کر دی جگا اور لائک بھی کر دی جگا شیئر بھی کر دی جگا تینک کیو ایمار سٹوری